السلام علیکم ورحمت اللہ میں نے اپنی گزشتہ ویڈیو میں آپ کے سامنے جو ہے وہ پاکستان کے اگری کلچر کا پوٹنشل بیان کیا تھا کہ یہ پاکستان کا اگری کلچر جو ہی ایک کتنے بڑی فوڈ باسکٹ ہے یہ تقریباً ماہرین کا کہنا ہے کہ آدھی دنیا کو ہم یہاں سے کھانا کھلا سکتے ہیں اور اب جو کچھ عرصے سے اس کا جو حال کیا جا رہا ہے جو اندیکھی طاقتیں اس کے پیچھے ہیں جو اس کو فیل کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہمارے لئے ایک بہت بڑا چیلنج ہے لیکن اس کو سمجھنے کے لئے ہمیں جو ہے آج یہ دیکھنا پڑے گے کہ دنیا میں جو ہے وہ کیا کچھ ہو رہا ہے آج یہ کہا جا رہا ہے کہ فیوچر جو ہے وہ یا تو اگری کلچر میں ہے یا پھر اے آئی میں ہے چلو اے آئی کی تو ہم بات نہیں کریں لیکن اگری کلچر کے بارے میں آپ کو یہ کہوں گا میں ستر یا اسی کی دیائی میں جو لوگ کمپیوٹر اور ساٹھر کے دنیا میں آئے تو آپ کو شاید علم ہو کہ آج جو اگری کلچر میں ہے جی ہاں آپ کو علم ہوگا کہ بل گیٹس اس وقت دنیا کا سب سے بڑا اگری کلچرسٹ ہے بل گیٹس نے جو ہے دنیا کے جتنے بھی جو ہے وہ فصلے ہیں سبزیاں ہیں یا فل ہیں ان سب کے جو ہے سیڈز کا بینک بنایا ہوا ہے کہا جاتا ہے کہ کونسی جگہ ہے دنیا میں لیکن یہ کہا جاتا کہ اس کا ایک بہت بڑا آئی لینڈ ہے جہاں اس نے دنیا کے تمام بیج جو ہے وہ جمع کیے ہوئے ہیں اور وہاں سے وہ جہاں جس طرح سے اس نے مایکرو سارٹ بنائی اور اس کا جہاں وہ کمپیوٹر کے ونڈوز بناتا تھا جن کو اس نے پیٹنٹ کیا اور اس کے بعد جہاں ان ونڈوز کو دوسرا کوئی بنا سکا پائیریٹڈ ونڈوز تو آپ کو دنیا میں ملتی ہیں لیکن دوسری کوئی کمپنی جہاں آفیشلی جہاں کمپیوٹر کے ونڈوز نہیں بناتی ہے اسی طرح سے جہاں سیڈز کا تعلق ہے آنے والے یہ کہوں گا کہ مستقبل قریب میں جو ہے جب دنیا میں کسی کو بھی کسی قسم کا بیچ چاہیے ہوگا تو اس کو جو ہے بیل گیٹس کی کمپنی سے ہی خریدنا پڑے گا چاہے اس کو کچن گارڈن میں بھی کچھ لگانا ہو تو وہاں سے بھی وہاں کے لیے بھی اس کو اسی ذریعے سے سیڈز ملیں گے اپنی سیڈز کسی کے پاس نہیں ہوں گے وہ ہیرلوم سیڈز جو ہمارے جو ہے صدیوں سے چلے آ رہے تھے ان کو ختم کیا جا رہا ہے اور جہاں جہاں وہ موجود ہیں وہاں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے آپ دیکھیں گے آج کہ ہندوستان کا اتنا بڑا ایگری کلچر ہے لیکن وہاں بھی جی امو سیڈز کو جو ہے انٹریڈیوز کیا گیا ہے ایون کسان جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان میں کسانوں نے جو ہے اعتجاج کیا انہوں نے بہت بڑی جدوجہد کی انہوں نے تیرہ مہینے وہ ایک ہی جگہ جو ہے وہ درنا دے کر بیٹھے اور انہوں نے ان قوانین کو جو یہ جو دنیا کے بڑے بڑے کارپریٹس ہیں ان کی ایمہ پر جو بنایا گئے تھے ان کو مجبور کیا جو ہے موڈیو اور اس کی پارلیمنٹ کو کہ وہ قوانین جو ہے دوبارہ واپس لیے جائیں ہم دیکھتے ہیں کہ کسان صرف یہیں اعتجاج نہیں کر رہے ہیں کہ بلکہ اگر آپ یورپ کا رکھ کریں اس میں خاص کرکر اٹلی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسانوں نے کتنا بڑا اعتجاج کیا تو دنیا میں جو ہے بہت جگہوں پہ جو ہے بہت مقامات پہ جو ہے وہ کسانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اگری کلچر کو کنٹرول کیا جا رہا ہے یا کنٹرول کیا جا چکا ہے اور اس میں یہ بھی اب سننے میں آیا ہے کہ ایلن مسک بھی جو ہے وہ اگری کلچر میں اتر چکا ہے اور زکربر کا حال ہی میں آپ نے جو ہے ٹریکٹر پہ بیٹھے ہوا ایک فوٹو دیکھا ہوگا تو اس نے بھی یہ اعلان کیا کہ میں بھی اگری کلچر میں آ رہا ہوں تو دنیا میں فوڈ سیکیورٹی کے نام سے ایک بہت بڑا جو ہے وہ بہران آنے والا ہے خاص کر کے وہ کنٹریاں جن کا اگری کلچر کچھ بھی نہیں ہے تو ان کے لئے تو بہت بڑے مسائل جو ہے پیدا ہونے جا رہے ہیں اور جن کے پاس اگری کلچر ہے ان کو جو ہے یہ طاقتیں اپنا محتاج بنانے جا رہی ہیں اور ان کو جو ہے مکمل طور پر کنٹرول کرنے جا رہی ہیں اگر کھانا نہیں ہوگا دانے نہیں ہوں گے جو ہے کھیتوں میں کچھ اگے گا ہی نہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا میں جو ہے کتنا بڑا بہران جو ہے وہ آنے والا ہے تو اس سلسلے میں میں نے جو اپنی گزشتہ ویڈیو میں یہ کہا کہ ہم نے اپنے کسانوں کو بچانا ہے ہم نے اپنے کسانوں کا ساتھ دینا ہے ہم نے اپنے اگری کلچر کو بچانا ہے ہم نے پاکستان کے ہر کسان کو یہ سمجھانا اور سکھانا ہے کہ تجھے اپنا سیڈ بینک بنانا ہوگا تجھے خود اپنی ٹانگوں پہ کھڑا ہونا ہوگا اور جہاں تک خاد کا تعلق ہے تو پاکستان میں تقریباً سات آٹھ کروڑ کے قریب جانور ہیں لائیو سٹال جس کو بولا جاتا ہے اور ہر روز کتنا گوبر یہاں نکلتا ہے اس گوبر کے ذریعے سے کتنا بائیو فلٹی لاجر اور کتنی بائیو گیس بنائی جا سکتی ہے اور اس بائیو گیس کے ذریعے سے کتنی الیکٹرسٹی پیدا کی جا سکتی ہے کہ پاکستان اس کے ذریعے سے بہت حد تک خود کفیل ہو سکتا ہے انرجی کے فیل میں تو ہم سب کے لیے یہ ایک چیلنج ہے جو بھی اس سبجیکٹ کے ساتھ جو ہے وہ تھوڑا انٹریشٹ رکھتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ کچھ کریں تو جیسے بھی آپ کا ہو سکتا ہے آپ اگری کلچر کو بھی جو ہے وہ اس میں جو بھی کچھ کر سکتے ہیں کریے اور پھر کسانوں کی بھی مدد کریے کسان بچے گا پاکستان بچے گا بہت بہت شکریہ